مجھے آ جانا چاہیے خان صاحب ہر ایک کو دیکھیں تو آپ سیاست کی مذہر آپ کے سامنے کاسم بات کر لیں سارے اللہ کے پیغمبر سیاستدان تھے سارے رائے حق پہ تھے سب نے سٹینڈ لیا تھا لیکن خان صاحب میں مشکل سوال کرنے میں لیکن یہ نواز شریف اور زرداری بھی سیاستدان ہے تو اگر جب آپ رائے حق کے لیے کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے ذات کے لیے کرتے ہیں تو خان صاحب میرا مشکل سوال یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہاؤزنگز ہیں نہ پارٹی کے لیے فنڈ ہے کیا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے جس کی اتنی فالوینگ ہے لاکھوں کرونوں کی فالوینگ ہے اتنی کتابیں ہیں ساری زندگی ٹیچنگ رہی ہے کوئی بیگجز نہیں ہے ٹیکس کلیر ہیں ہر چیز کلین ہے کیا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے خان صاحب آپ کی پارٹی مجھے ٹکٹ دے سکتی ہے ایسے ٹیچر کو ہماری پارٹی یا میری پارٹی آج سے چھبی سال سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پولٹکس میں آنا چاہیے جو کریکٹر کے صاف ہیں جن کی ملک کے لیے محبے وطن پاکستانی ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر میں نے اپنے چھبی سال میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہمارے جو اماندار جو دیانتدار جو لوگ ہیں وہ بزدل بہت ہیں وہ ڈرتے ہیں جی میں ظلیل ہو جاؤں گا کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ گھٹ دیکھا بڑی کوشش کیے لوگوں خان صاحب اگر یہ میرا جاکہ کھلا ہو تو میرے ٹکٹ مل جائے گی ہاں آپ کو مل جائے گی اب وعدہ کریں خان صاحب آپ کو بلکل ملے گی کس حلقے سے ملے گی خان صاحب وہ تو آپ نے آپ نے بتانا ہے نا نہیں پہلے آپ نے بتانا ہے کہ کس حلقے کے اندر آپ کی کوئی جان پچھان جڑے جہاں میرے چالیس سال گزرے وہ گلشن راوی ہے اور میں ووٹ ڈالتا ہوں یہاں اسلام اقبال کو اور میرے ساتھ کا بلکل قریبی حلقہ جو ہے وہاں میں نہیں جانتا کون ہے لیکن آپ مجھے ٹکٹ دے دیں کہ میں نے ایم پی اے کیا میں ابھی چیک کرتا ہوں کہ وہاں آپ کا کوئی ہے ہمارے پاس ہے کوئی یا نہیں ہے مجھے ایم پی اے کی ٹکٹ مل جائے گی میاں اسلام کا رہنے دیں آپ ڈوکڑ سا والا مجھے دے دیں آپ ڈوکڑ سا والا مجھے ٹکٹ دے دیں کون سا والا وہاں ڈوکڑ سا والا ٹکٹ دے دیں ہمارے پاس نے پیجر نہیں سر نہیں